اسلام علیکم پیارے ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حیریا سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپی کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں یہ کہانی ہے ایک سونہ سالہ نوجوہ لڑکا اور پندرہ سالہ خوبصورہ لڑکی کی کیسے ملے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا سب بتاتی ہوں اس ویڈیو میں میرا نام علی ہے میری عمر سونہ سال ہے میں دسوی کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں جیسے ہی دسوی کلاس میں انٹر کیا تو اوپر سے کرونا کی بابا آگئی ہمارے سکول بند ہو گئے اور ہمارے پزنس پر صاحب نے کہا کہ اب آپ کو آن لائن پڑھائی کرنی پڑے گی تو میری ابو نے مجھے موبائل آ کر دیا جہاں پہ ہمیں آن لائن پڑھائی کرنی تھی میرے دوستوں نے کہا یار اس پہ فیس بک کی ایڈی بنا لیں پکچر بغیر دیکھتے رہنا ٹائم پاس ہو جائے گا تو میں نے اپنے نام سے ایک فیس بک ایڈی بنا لی اور میں بھی اچھا خاصا خوبصورہ لڑکا ہوں اپنے تصویر پروفائل پر لگا دی جیسے ہی فیس بک آن کیا تو فرنڈ ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی اور میں سے ایک لڑکی کی فرنڈ ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی میں نے جیسے ہی ایکسیپٹ کی تو اس کا میسیز آ گیا ہائی میں نے کہا جی کون تو کہنے لگی میرا نام نیاب ہے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں میں نے پہلے تو اگنور کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں پتا تھا تو جیسے ہی وہ مجھ سے اسرار کرنے لگی تو میرا دل بھی تھوڑا نرم ہو گیا اور اس کی باتوں کو دیکھ کر میں بھی اس سے بات کرنے لگا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے وارڈ سیپ کا نمبر لے لیا تھا ویڈیو کال پر ہم بات کرتے اور وہ مجھے اپنی پکچر وغیرہ بھی بھیجتی رہتی ایک دن میں نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو مجھے اپنی پکچر بغیر کپڑوں کے بھیجو جو اس نے مغیر سوچے اسی طرح مجھے پکچر بھیج دی میں نے جیسے ہی اس کی پکچر دیکھی تو پاگل سا ہو گیا میرا دل کرنے لگا کہ ابھی جاؤں اس لڑکی کے پاس اور میں نے نیاب کو کہا کہ یا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں نیاب نے کہا علی میں آپ سے ملنے کے لئے تڑپ رہی ہوں آپ آج ہیں میرے گھر اسلام آباد یہاں پہ میرے ابو ہوتا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ کو کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہوگا تو میں نے فوراں ہی اسلام آباد کی ٹھکڑ لے لی آٹھ گھنڈے کا سفر تھا تکریبہ رات کی گیرہ بجے میں نیاب کے گھر پہنچ چکا تھا نیاب نے مجھے موبیل پر لوکیشن پھیج دی میں لوکیشن کے ذریعے اس کے دروازے پنچہ کھڑا ہوا اس نے ایسا سے دروازہ کھلا اور مجھے اپنے کمرے کے اندر لے گی میں جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر گیا اور پہلے پہلے کہنے لگا میں بہت پیاسا ہوں پہلے ہم کام کریں گے پھر باتیں کریں گے تو ہم کام میں مصروف ہو گئے ابھی کام شروع ہوئی ہوا تھا میں نے نیاب سے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگی کہ میرا ابو ہے اور مجھے بیٹھ سے اتار کر بیٹھ کے نیشے سنا ریا تو خود چلی کی دروازہ کھوڑ لیں نیاب کا ابو وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آیا ادھر ادھر دیکھنی لگا اور سیدھا ہی بیٹھ کے نیشے دیکھا تو نیشے بیٹھا تھا اور میں پرسینہ سے میرے کپڑے بہت ہی پیئے چکے تھے اس نے مجھے بہن نکالا پہلے تو میری زبردستی پٹائی کی پھر نیاب رو رو کر اپنے ابو سے ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی کہ ابو پلیس اسے چھوڑ دو ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ بہت دور سے میرے لیے آیا ہے نیاب کے ابو کو رحم آ گیا اس نے مجھے چھوڑا اور ایک جگہ پر کال میں آنے لگا میں نے سوچا شاید پولیس کو بھولا رہا ہے مجھے نہیں تھا پتا کی کیا ہو رہا ہے تھوڑی ہی تیر گزری تھی کہ ایک مولوی صاحب آ گیا اور نیاب کا ابو کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری بیٹی ہے اور میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرانا چاہتا ہوں پیسے بھی یہ حرام کام کار چکے ہیں اس وجہ سے اگر شادی کرا دو تو شاید اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں اور ہمارا اسی طرح ٹیم نکاح ہو گیا راتو راتی نیاب کے ابو نے ہمیں بس پر بٹھایا اور ہمارے گھر رمانہ کر دیا اس طرح سے ہماری فیس بک سے دوستی شروع ہوئی اور ہمارا نکاح ہو گیا آج ہم اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں پیارے ناظرین امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی مسید اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب چلیں